ہم لگاتار بنے ہوئے موسم کی خبر پر کیونکہ دلی انسی آر میں اچانک سے موسم بدل گیا ہے دن بر کی زبردست گربی کے بعد اس سمیت تیز ہوایں چل رہی ہیں کہیں کہیں دلی انسی آر میں بارش شروع ہو چکی ہے دن میں اندھیرہ چھا گیا ہے تیز ہوا چل رہی ہے آندھی چل رہی ہے دھول بری آندھی بھی ہے کہیں بارش ہے کہیں تیز ہوا ہے کہیں اندھیرہ ہے کہیں تو یہ دلی کا موسم ہے اس وقت حالانکہ موسم ویبھاگ میں چیتاونی جاری کی تھی الرٹ اتر پردیش اتر اکھنڈ میں توفان کا تھا اس کے علاوہ موسم ویبھاگ کے انسار پنجاب، ہریانہ، چنڈگر، دلی، اتر پردیش، ویدرب، چتیزگر، بیہار، تلنگانہ کے کچھ حصوں میں بھی موسم کے بدلنے کی چیتاونی دی گئی تھی اور اس موسم سے سادھان رہنے کو بھی موسم ویبھاگ نے کہا تھا تو وہی ہو رہا ہے اس سمیں اچانک سے موسم بدل گیا ہے دن میں رات ہو گئی ہے اندھیرے کا احساس ہونے لگا ہے سلکوں پر گاڑیاں جو چل رہی ہیں وہ ہیڈ لائٹس جلا کر چل رہی ہیں اندھیرہ چھا گیا ہے کئی سارے علاقوں میں اور یہ توفان کی چیتاونی تھی جس طرح سے موسم بدلہ ہے لیکن موسم ویبھاگ کے انسار موسم ویبھاگ کے ندیشک شریفاستف جی نے یہ کہا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ لگ بھاگ ایک گھنٹے تک اسی طرح کا موسم رہے گا اور پھر یہ توفان کے اثر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ توفان یہاں سے گزر جائے گا یہ اثر دلی انسی آر سے ختم ہو جائے گا لیکن دلی کے تمام الگ الگ حصوں میں ہمارے سب واد داتا اس وقت بنے ہوئے ہیں ہم آپ کو دلی کے انڈیا گیٹ لیے چلتے ہیں جہاں پر رام کینگر سنگھ ہمارے سب واد داتا موجود ہیں رام آپ پچھلے ایک گھنٹے سے وہاں پر ہیں اس وقت کیا استی تھی ہے اور پچھلے ایک گھنٹے میں موسم میں کیا بدلاف آپ نے دیکھا سعید جب ہماری بات چیت چار بچ کر پچاس منٹ کے قریب شروع ہوئی تھی تو اس وقت کافی تیز آدھی چل رہی تھی دھول بھری آدھی چل رہی تھی لیکن اس وقت آپ کو دکھاؤں جو نظارہ ہے وہ پوری طرح سے شانت ہے اور یہاں پر چاروں طرف آدھے گھنٹے تک تقریباً بارش ہوئی ہے زوردار بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد سے اب لگ بک سانت ہے رہ رہ کر بودا بادی ہو رہی ہے لیکن آسمان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بادل ہیں وہ گتیمان ہیں ہوایں چل رہی ہیں اس وجہ سے بادل کا جو مومنٹ ہے وہ لگاتار ہے یہاں کئی لوگ ایسے ملے جو ننگے پاؤں چلتے ہوئے نظر آئے آپ ہری ہری گھاسیں دیکھیں کتنا سوہانا موسم ہو گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ راحت ملی ہے لوگوں کو اور یہی وجہ ہے کہ اس راحت کا مزا لینے کے لیے لوگ انڈیا گیٹ اور ویجے چوک کے آس پاس کا روک کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے میں یہاں پر کچھ سٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہا ہوں آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس موسم کو سرم اپنے فرینڈ کے ساتھ آئے ہیں گھومنے کے لیے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جیسے موسم دیکھا تھا ہم نے پہلے اس موسم کو دیکھتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے موسم سے زیادہ ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے یہاں کی آپ آئے تھے تو کافی گرمی تھی کافی جو ہے لو چل رہی تھی اب کیسا لگ رہا ہے اب بیٹر فیل کر رہا ہوں وہ سیلی ہو گی رہے لیے آپ کو وہ سیلی لیے کی کافی جاتا سیلی لیے سعید یہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ موسم دراصل سوہانہ ہو چکا ہے اور کیول یہ سٹوڈنٹس ہی نہیں بلکہ الگ الگ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ جو موسم ہے رام آپ آجا لگوں سے بات ضرور کیجئے لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے موسم ویبھاک کا الرڈ تھا چھتاونی تھی توفان کی ہم بھی ڈر رہے تھے جس وقت پہلے آپ ہمارے ساتھ تھے وہ کوئی خطرہ تو نہیں کوئی ڈرنے کی بات تو نہیں ایسا لگ تو نہیں رہا موسم کو دیکھتے ہوئے دیکھیں موسم ویبھاک کی سعید صاف طور پر کہنا ہے کہ درنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اتنا ضرور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کا ابھی ہم نے دیکھا موسم دراصل یہ کچھ گھنٹوں تک رہے گا کل بھی ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ جو ہے ایک وکشوب بننے کے چلتے ہوا ہے پہاڑی علاقوں میں دراصل ہواوں کا ایک ایسا رخ بنا ہے ایک ایسا چکر بنا ہے جس کے ذریعے وہاں پر بارش ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ دیرہ دون میں بھی بارش ہوئی اور ہمارچل پردیش اور جتنے دوسرے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بارش کی سمبھاؤنا بن رہی ہے اگر یہ چکر جاری رہا اور ہوایں چلتی رہیں تو شاید وہ جو ہواوں کا جو گولہ ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا تب شاید بارش نہ ہو ایسے میں اگر یہ ہوایں چلتی رہیں گی تو ظاہر طور پر جو بارش ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیا گیٹ ہے ویجا چوک ہے وہاں پر رہ رہ کر بہت تیز ہوا کا جھوکہ آتا ہے اس کے بعد شانت ہو جاتا ہے بارش بھی بہت بودھے تیزی سے پڑتی ہیں پھر شانت ہو جاتی ہیں تو ایسی استحتی پچھلے آدھے گھنٹے سے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں لگاتار لائٹننگ ہو رہی ہے بجلی چمک رہی ہے اور اس کے بعد سے جو ہواوں کا رکھ ہے تو یہ تقریباً کچھ گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک رہے گا ایسا موسم ویبھاگ کا انمان ہے اور سمبھاؤنا یہ جتائی جاری ہے سعید رام اب کیونکہ خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جس کی آشنکہ تھی اور جو بات ڈرا بھی رہی تھی اس وقت کیا آپ ہمیں وہاں انڈیا گیٹ کا موسم دکھا سکتے ہیں جو کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے رام بلکل سعید میں بات کرتا ہوں آئیے یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں سعید یہ فوٹوگرافی کے شوقین ہے جیسے انہوں نے بدلا ہوا موسم دیکھا یہ اپنے پاؤں کو روک نہیں پائے آپ یہاں پر کیا موسم بدلنے کے بعد فوٹوگرافی کے لیے آئے ہیں جیسے موسم چینج ہوا ہمیں ایک دم سے ہمیں لگا کہ ہاں فوٹوگرافی کا سیزن ہو گیا تو ہم یہاں پر آئے اور فوٹوگرافی کرنے لگے کس طرح سے آنند لے رہے ہیں سر یہ کرمی جیسے اورجنا صبح کا موسم دیکھتے ہوئے لگ بگ جیسے موسم کے آنڈی چلی توفان آیا ایک دم ہی موسم کی فوٹوگرافی اور بھی لا زواب ہو گئی آپ بتائیں دوستوں کے ساتھ کب سے مزے کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کافی ٹائم سے مزے کر رہے ہیں لیکن آج تھوڑے سپیشل ہے آج سنڈے بھی تینوں دوست ساتھ میں مل کے ایک ساتھ گھومنا ہے مزا آ رہا ہے موسم اچھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سعید ان کی مسکراہت بتا رہی ہے اور پورا جو ویکنڈ ہے وہ کافی سپیشل ہو گیا اس بارش کی وجہ سے اور موسم ویبھاک کا انمان بھی یہی ہے کہ جو تاپمان کافی زیادہ تھا ارسل ایک سامانیسہ گڑت یہی ہے کہ اگر یہ تاپمان چالیس کے پاس چھوٹا ہے یا چالیس کے اوپر جاتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے اور اگر یہ چالیس کے نیچے آتا ہے تو جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب اس بارش کی وجہ سے تاپمان چالیس تک نہیں پہنچے گا کم سے کم ایک دو دن تک تو یہ رہت رہے گی ایسا موسم بھی بھاک کہہ رہا ہے بہت اچھی بات ایرام راہت دیتی ہے آپ کی یہ بات لیکن ہمارے سب بہت داتا روہت اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور روہت اپنے گھر کی چھت پر ہیں روہت نوائڈا میں آپ ہیں پیچھے آپ کی موسم بلکل بدلہ ہوا ہے کیسا موسم ہے اس وقت بتائیے ہمارے درشکوں کو دکھائیے بھی بلکل سعید بہت سوہانا موسم اور میرے کے مہینے میں اگر اس طرح کا موسم ہو تو سونے پہ سواگا ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوائڈا میں پورا بادل چھائے ہوا ہے دن میں ہی اندھیرہ جو ہے وہ اچھا ہے تھا موسم بھاک نے جو انمان لگایا تھا اس میں صاف طور پر یہ کہا تھا کہ شام تک جو ہے وہ بارش اور آندھی تفان جو ہے وہ آ سکتا ہے وہ سٹیگی بیٹھا کیونکہ پورے دلی انسیار میں اگر دیکھا جائے تو آندھی تفان کے ساتھ جو اوردار بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے دو پہر تک اگر ہم بات کریں تو دو پہر تک کافی اومس تھی پورے اس میں اور چالیس دگری کے آس پاس جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بنا ہوا تھا لیکن ابھی جو موسم میں وہ کافی خوشنما ہے اور خاص طور پر ویکنڈ کا یہ سمیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جائے تر لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ایسے میں اگر موسم اتنا سوہانا ہو جائے تو پھر کیا کہنے اور لوگ جو ہیں اسی موسم کا لوت اٹھانے کے لگاتار جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڑا میں پورا کا پورا جو ہے دن میں اندیرہ چھائے ہوا ہے بادل جو ہے وہ چھائے ہوا ہیں اور موسم بھاگ نے صاف طور پر کہا ہے کہ فیلحال اس کے وجہ سے ایک دو ڈگری ٹیمپریچر ضرور نیچے جا سکتا ہے لیکن کل کے بعد پھر موسم میں جو ہے وہ تبدلی دیکھنے کو ملے گی پھر موسم جو ہے وہ تھوڑا کروٹ لے گا اور ٹیمپریچر جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے لیکن فیلحال آج ویکنڈ کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے اور میہ کے مہینے میں اگر اس طرح کا موسم ہو تو پورے دلی انسی آر میں رہنے والوں کے لیے سونے پر سوہا گا ہے اور خاص طور پر آج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بھی کافی انجوائیمنٹ کرتے ہوئے سوڑکوں پر دیکھے جا سکتے ہیں آپ چھت پر میں کھڑا ہوں چھت سے آپ کو نظارے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کس طرح سے موسم نے کروٹ لی ہے اور لگاتار جو ہے وہ اسی طرح سے موسم جو ہے وہ ابھی موسم نے کہا ہے کہ ابھی اس طرح کا موسم جو ہے وہ لگاتار بنا رہے گا تھوڑ دن پہلے تو کافی تیج آنڈھی جو ہے وہ چل رہی تھی تھوڑا ضرور آنڈھی تھوڑا کم ہو لیکن ہوایں ابھی بھی چل رہی ہیں بوندہ باندھی جو ہے وہ ہو رہے لیکن رات تک ابھی اور بارش کی سمبھاونہ ہے اور کل صبح تک بھی موسم میں کہا ہے کل صبح بھی کچھ بوندہ باندھی اور کئی علاقوں میں بارش کی سمبھاونہ جو ہے وہ موسم میں نے جتایا ہے جی سید بلکل روحیت آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دلی انسی آئر میں موسم بدلہ ہے دھول بری پہلے جب لگ بھگ گھنٹے پر پہلے آنڈھی چلنی شروع ہوئی اس کے بعد کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے ابھی اس سمیں گھنہ آنڈھیرہ چھا گیا ہے لیکن یہ موسم درا رہا تھا موسم وفا کی چیتاونی کے بعد کیونکہ توفان کا الرڈ تھا لیکن اب یہ موسم لوگوں کو لبھا رہا ہے یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دن میں آنڈھیرہ چھا گیا تھا تیز ہوائیں چل رہی تھیں بارش شروع ہو گئی تھی اور یہ دلی کے وسند کنچ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت سے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اس لیے خطرہ جس توفان کا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ توفان کا اثر نہ ہو گئی ہے توفان سے پہلے کا دور نہ ہو گئی ہے توفان آ نہ رہا ہو لیکن گروگرام کی تصویر اب سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر موسم زوانہ ہوا ہے بادل چھا گئے ہیں اندھیرہ ہو چکا ہے رمجم ہوئی ہے یعنی بارش ہوئی ہے اور تاپمان میں زبردست گراوٹ آئی ہے کیونکہ چھٹی کا دن ہے رویوار ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہی تھے ان کے لیے یہ بڑا اچھا رہا ان کے لیے کسی ایک گفٹ کے طرح رہا نوائیڈا دیکھیں کتنا خوبصورت موسم نوائیڈا کا اس وقت ہو گیا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں نوائیڈا میں اور نوائیڈا واسیوں کو یہ سنڈے کا تحفہ ملا ہے ان کے لیے یہ سرپرائز ہے علاقی ہے الرٹ تیز بارش آندھی اور توفان کا تھا لیکن اس وقت موسم سہانہ ہو چکا ہے موسم خوبصورت ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اس کا لطف اٹھا رہے ہیں موسم ویفا کے ڈریکٹر نے بھی آپ سے کچھ دیر پہلے آج تک پر ہی یہ کہہ دیا ہے کہ اب ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آئی پی ایکسٹینشن دلی کی تصویریں ہیں کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں مانیدیب شرمہ ہمارے سب واد داتا وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھیجی تھی یہ جو کاریٹرم آپ دیکھ رہے ہیں ٹینٹ اڑتے ہوئے یہ دلی کی مکہ منتری اروند کے جریوال کا یہاں پر ایک کاریٹرم تھا شام کے ناشتے کی تمام وینجنوں کا وہاں پر انتظام کیا گیا تھا آندھی بارش کا اڑان سیوہ پر اثر پڑا ہے دیکھئے جو نکاراتمہ کا اثر ہوتا ہے وہ اثر کی خبر بھی آگئی ہے یعنی کی فلائٹ پر اثر پڑا ہے وہ اثر دلی سے شرنگر سے دلی کی اڑان کو امرت سر ڈیورڈ کیا گیا ہے کیونکہ دلی میں اس وقت پلین کا اترنا خطرے سے خالی نہیں ہے سرکشت نہیں ہے اسی لیے شرنگر سے دلی آرہی فلائٹ کو امرت سر ڈیورڈ کر دیا گیا ہے خراب موسم کی وجہ سے وستارہ کی یہ فلائٹ وستارہ ائرلائنز کی اس فلائٹ کو ڈیورڈ کر دیا گیا ہے آنندو ہمارے سموات داتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آنندو کیا خبر ہے صرف ایک فلائٹ پر اثر ہوا ہے یا اور بھی فلائٹ پر لیکن کئی فلائٹس ہیں جس میں اثر پڑا ہے اور آپ کو بتا دیں صرف دلی کی نہیں ہے دلی سے اسٹ کوسٹ تک جہاں تک یہ بلک دلی لکنو ہوتے ہوئے آپ کے بیہار کے اوپر سے اسٹ کوسٹ یعنی پسچی منگال تک یہ ایسے افیق ہوا ہے اسی کے وجہ سے یہ پورا ایریہ ابھی فلائٹ اوپریشنس ڈیلے ہوئے ہیں یوں کے سیویں ایٹ ایک وستارہ کا فلائٹ ہے جو پورٹ بلیر سے کولکاتا جا رہے تھے اس کو بہنشور ڈیورڈ کیا گیا ہے کولکاتا میں بھی باریش ہو رہی ہے سری نگر سے دلی جانے تھے جیسے آپ نے بتایا ہے وہ امیری سر کو ہٹایا گیا ڈیورڈ کیا گیا اور ایک لکنو سے دلی فلائٹ جا رہے تھے اس کو لکنو بے واپس بھولا لیا گیا ٹک اوپ کرنے کے ترند بات کیونکہ ابھی دلی کے حسن تکھراب ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں اس وقت اچھلے آدھے گھنٹے سے دلی اے پورٹ میں یعنی آئی آئی اے پورٹ میں ٹرمینلی ایک فلائٹ آپریشنز بند ہے آدھے گھنٹے سے کوئی ٹک اوپ یا لینڈنگ نہیں ہو پائی ہے اور یہ اور اگلے ایک گھنٹے تا کیا ایسی دکھنے کو ملے گا ہمیں سکرور بتا رہے ہیں دلی اے پورٹ سے کسی بھی فلائٹ نے ٹیک آف یا لینڈ نہیں کیا ہے یہ موسم کا اثر بھی ہوا ہے اور اس طرح جب بے موسم کی برسات ہوتی ہے تو کسانوں پر بھی اس کا برو اثر پڑتا ہے جو پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے کو ملا فصل خراب ہوئی کھلے میں رکھا ہوا گیوں بھی خراب ہوا تھا لیکن اس سمائے دلی انسی آر میں لوگ اس موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں جما جم برسے ہیں بدرہ دلی اور انسی آر میں موسم سوہانہ ہو گیا ہے یہ قدرت ڈراتی بھی ہے یہ قدرت خوشی بھی دیتی ہے لطف اٹھا رہے ہیں لوگ اس موسم کا لیکن یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بڑے بڑے اولے گرے ہیں جھارکھنڈ کے رامگر میں بارش کے ساتھ اولے گرے ہیں برسات زبردست ہوئی ہے یہ کہیں راحت کی برسات ہے تو کہیں آفت ہے مسیبت ہے کیونکہ کسانوں کے لیے یہ برسات نقصان دے ہے ان کی کھڑی فصل کو یہ نقصان پہنچاتی ہے پچھلے دنوں جو گہوں کسانوں کا رکھا ہوا تھا کھلے میں بے موسم کی برسات نے اس گہوں کو بھی خراب کر دیا تھا لیکن اس وقت دلی انسی آر میں جو جھما جھم ہو رہا حالانکہ جھارکھنڈ کے رامگر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس موسم کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کا لطف اٹھا رہے ہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی